بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علی مرزا اس طرح کا رزیل اور خبیص رابزی انا جو کوئی بھی ایسا موقع نہیں چھوڑتا جس سے وہ صحابہ پر تان کا دروازہ کھول سکے کہتا ہے کہ امام ابن جوزی نے ایک بڑی گھڑی ہوئی بڑی بڑی حدیثیں ایک کتاب میں جمع کی ہیں یعنی الموضوعات کی بات کر رہا ہے جس میں انہوں نے یہ بھی لکھایا کہ جو حدیث امیر ماویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں ہوگی یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث یعنی گھڑی ہوئی حدیثوں کی کچھ نشانییں بتائیں انہوں نے سے یہ بتائیں کہ جو امیر ماویہ کی شان میں ہوگی تو سمجھ لو کہ گھڑی ہوئی حدیث ہے میرے بھائی یہ کونسا اصول حدیث ہے انہوں نے الموضوعات بڑی گھڑی ہوئی بڑی بڑی حدیثیں وہ کتاب بھی لکھی ہے جس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو عدیث حضرت معاویہ کی شان میں ہوگی یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ یہ گھڑیوی عدیث ہے گھڑیوی عدیثوں کی کچھ نشانی ہے مطاہی ہیں انہوں میں سے ایک یہ ہے بتائیے جو حضرت معاویہ کی شان میں ہوگی تو سمجھ لو کہ یہ گھڑیوی عدیث ہے جیسے میں آپ سے پچھلی وڈیو میں کہا تھا کہ علی مرزا نے وضع کیوئی عدیثوں کے لئے ایک نیا قانون نکالا ہے یہ وہ قانون ہے کہاں لکھا ہوا ہے کس نے کہا امام ابن جوزی نے کہا دکھائیں عبارت دکھائیں حوالہ پڑھائیں سنت کدھر ہے یہ یہ صرف اور صرف اپنے رفز کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لئے اس نے یہ بات کہی ہے یہ دجال کا پھینکا ہوا ایسا جال ہے کہ عام عوام اس میں پھس جاتی ہے عوام حرام سے ابن جوزی نے ایسی کوئی عبارت کہیں نہیں لکھی اور نہ ہی اس کے پاس کوئی حوالہ ہے نہ سنت ہے بس رفزیوں کو خوش کرنے کے لئے اس طرح کی بقواس یاد کرتا رہتا ہے اب بندہ اس سے پوچھے اس رزیل انسان سے پوچھے کہ میرے بھائی کسی شخص کی شان میں اگر کوئی حدیث گھڑیوی ہو تو اس کی ثابت شدہ فدائل اس سے رد کیسے ہوں گے یعنی اگر کسی شخص کی شان میں حدیثیں کوئی شخص گھڑ آیا تو اس کی شان میں جتنی بھی صحیح حدیثیں آئیں گی کیا وہ ضعیف ہو جائیں گی علی مرزا کی تلمیز کو میرا سوال ہے کہ یہ اپنے استادوں سے پوچھتے نہیں ہیں کہ میرے بھائی یہ جو آپ نے ابھی یوں یوں کی ہے کیا کیا یہ جو ابھی آپ نے بقواس کی ہے اس کا حوالہ کہاں ہے سنت کہاں ہے آپ تو ایچ ڈی ڈسپلی دکھاتے تھے نا میرے بھائی کدھر ہے وہ ایچ ڈی ڈسپلی اس بات پر کیوں نہیں دکھایا گیا اس وجہ سے نہیں دکھایا گیا کیونکہ یہ جھوٹ ہے لیکن اگر اصول یہی رکھنا ہے کہ اگر کسی کی شان میں حدیث کھڑی گئی ہو تو اس کی ثابت شدہ فضائل بھی رد کیے جائیں گے تو کھولیں یہی کتاب الموضوعات ابن جوزی کی اس کے اندر تقریباً ایک سو دس حدیثیں حضرت علی کی شان میں ہیں چھ سو اکتیس سے لے کر سات سو چالیس پر ان میں سے بھی ایک ہم نے عباد بن عبداللہ والی آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیا تو اگر یہی قانون ہے تو کیا حضرت علی کی شان میں جتنی بھی احادیث آئی ہیں ان کا عرد کر دیں گے یہ یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ چونکہ حضرت علی کی شان میں حدیثیں گھڑی گئی ہیں تو جتنی بھی حدیثیں حضرت علی کی شان میں آ رہی ہیں نوزباللہ وہ قابل قبول نہیں ہیں یعنی جہالت اگر اپنا اس کا باڈی ہوتی تو وہ علی مرزا ہوتا جھوٹ کذب بیانی دجالیت کا اگر کوئی چہرہ ہے تو وہ علی مرزا ہے ہم آپ کو اس کے اصلی عبارت جو ابن جوزی نے لکھی ہے وہ پڑھ کے سناتے ہیں کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو علی سنت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے تعصب کیا اور سیدنا علی کے فضائل میں حدیثیں گھڑ لیں تاکہ روافظ غضب نہ کھو جائیں اور روافظ نے تعصب میں سیدنا معاویہ کے مضمت میں حدیثیں گھڑنے شروع کر دی اور یہ دونوں گروہ ہی بدترین خطا پر ہیں ابن جوزی کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے شیعوں کے بغض میں حدیثیں گھڑی کچھ لوگوں نے اہل سنت کے بغض میں حدیثیں گھڑی ایک نے ان کے حق میں ایک نے ان کے مضمت میں یعنی ابن جوزی نے دونوں چیزوں کا ذکر کیا ان کے حق میں حدیثیں اگر گھڑی گئی ہیں یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہوگی وہ ضعیف ہوگی یہ کہاں ہے یہ بھائی صاحب کی ایک اپنی کتاب ہوگی اس کتاب کا نام ہوگا علی مرزا کی شوخیاں اس کے صفحہ نمبر 909 کے اوپر لکھا ہوگا کیونکہ امام ابن جوزی کی کتاب کے اندر ایسی کوئی چیز ذکر نہیں ہے اچھا مزے کی بات بتاؤں آپ کو علی مرزا نے آج سے دو سال پہلے بھی ایک اہل حدیث عالم ہیں ان کے اوپر یہ بہتان باندھا تھا میں آپ کو اس ویڈیو کا بھی پڑھ کے بتاتا ہوں کہ اس نے کیا کہا تھا کہتا ہے کہ موضوعات شریف جو لکھی ہے نا ابن جوزی نے کیٹاگوری کلی علم حدیث میں یہ بات بھی مانی جاتی ہے کہ ضعیف یا جھوٹی حدیث کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ سعیدنا معاویہ کے حق میں ہو موضوعات شریف پوری جو لکھی ہے ابن جوزی نے کیٹاگوری کلی علم حدیث میں یہ چیز بھی مانی جاتی ہے کہ ضعیف یا جھوٹی حدیث کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ حضرت معاویہ کے حق میں ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ آپ اندازہ کریں اس وقت ہمارے کورس کی کتاب میں بھی پڑھائی جا رہی ہیں پی ایش ڈی لیول کے اوپر بھی خلیل الرمان چشتی صاحب ایک اہل حدیث عالم ہے چشتی وہ اس لیے کہ وہ نسلن تھے انہوں نے بقیدہ ایک کتاب لکھی ہے میں نے کئی دفعہ دکھائی بھی پائچاس میرے ٹیبل پر شاید میدے پڑھی بھی ہو یہ کتاب ہے حدیث کی اہمیت اور ضرورت الفاؤز اکیڈمی نے شائع کی ہے حلیل الرمان چشتی صاحب کی ہے اور یہ وہ کتاب ہے جو شیخ زبیر صاحب اتنی پسند کرتے تھے کہ کمال کام کی ہے اس میں بھی انہوں نے بقیدہ لکھا ہے تو یہ انکار تو آپ کے ماموں نے کیا کہاں ہے یہ حصول حدیث تمہارا کہاں سے پڑھتے ہو حصول حدیث جہاں پر اس طرح کی حصول لکھے ہیں کہ اگر سیدہ معویہ کی شان میں حدیث ہوگی تو یہ ثابت کرے گی کہ وہ جھوٹی حدیث ہے کہتا ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت ہمارے کورس کی کتاب میں بھی پڑھائی جاری ہے پی ایس ڈی لیول کے اوپر خلیل الرحمان چشتی صاحب میں ایک اہل حدیث کے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے حدیث کی اہمیت اور اس کی ضرورت یہ وہ کتاب ہے جو زبیلی زیبی پسند کرتے تھے اس میں بھی انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے اور یہ انکار تو آپ کے اماموں نے کیا ہوا ہے یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو عبر جوزی کے طرف اس نے آج جھوٹ منصوب کیا آج سے دو سال پہلے ایک اہل حدیث عالم پر بھی یہی جھوٹ منصوب کیا تھا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جھوٹی حدیث ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ کیا ہوگی امیر معاویہ کی شان میں ہوگی اگر اب اس کتاب کا بغور مطالعہ کریں یعنی کھول کر اس کو طریقے کے ساتھ انسان کے بچوں کے طرح پڑھیں تو یہ دجل فریب آپ کے سامنے کھل کے سامنے آ جائے گا کہ اس کتاب میں عمومی قوائد بیان ہوئے ہیں کس طرح حدیث کو موضوع کہا جاتا ہے اس کے اندر کیا کیا ابواب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کو ضعیف کا جاتا ہے جس طرح امام ابن جوزی نے کہا کہ دو قسم کی کروہ ہیں اسی طرح انہوں نے بھی اسی طرح کی بات کی پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ ابھی رماویہ کی شان میں جتنی حدیثیں گھڑی تھی وہ انہوں نے نکل کر دی پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت علی کی شان میں جتنی حدیثیں گھڑی بھی تھی وہ بھی نکل کر دی اور آخر میں تنبیہ کرتے ہوئے ایک بات لکھی کہتے ہیں کہ ان جھوٹی روایات سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ دیگر صحیح اور حسن روایات میں خلفہ راشدین سیدنا معاویہ اور دیگر صاحب کے جو مناقب بیان ہوئے ہیں وہ غلط ہیں یعنی جس چیز کی تنبیہ خلیل الرحمان چشتی صاحب اپنی کتاب میں کر رہے ہیں کہ یہ کام نہ کرنا علی مرزا نے وہی کام کیا یہ روافظ کی مزے کی چیز ہے کہ اس کتاب کے اندر کہیں پر بھی کہیں پر بھی اس طرح کا ذکر نہیں ہے اور صرف اس نے اس چھوٹ کو جھوٹ کو عوام میں رائج کرنے کے لیے امیر ماویہ کا بغض لوگ کے دلوں میں انجیکٹ کرنے کے لیے یہ بات پھیلا دی پہلے اس نے یہ جھوٹ بولا سے دو سال پہلے خلیل الرحمان چشتی صاحب پر کہ وہ یہ کہتے ہیں حالانکہ وہ یہ نہیں کہتے پھر اس نے کہا یہ بات امام جوزی نے کہی کیونکہ اس کو پتہ لگ گیا نا میرے شاگردوں میں سے کون سا کسی نے کتاب کھول کے دیکھنی ہے کون سا کسی نے کتاب کھول کے آگے مجھ سے پوچھنے حضور یہ بات تو یہاں کہ ہی نہیں لکھی اس کتاب کے اندر جب اس نے دیکھا کہ خلیل الرحمان چشتی صاحب کی بات کے اوپر کسی نے کوئی سوال کھڑا نہیں کیا تو سمجھ گیا کہ میری بھی کسی بات پر کوئی سوال نہیں کھڑا کرے گا اس نے اگلی بات ابن جوزی پہ اٹھا کے ڈال دی اور اس بندے نے بیٹھے بیٹھے دو علماء ایک حاضر اس دور کے دور حاضر کے اور ایک امام ابن جوزی علی رامہ ان دونوں کے اوپر بیٹھے بیٹھے جھوٹ بول دیا اور کوئی بندہ اس کو اس لائف سٹریم میں پوچھنے والا نہیں کے حضور یہ بقواز کرنا کب بند کریں گے حاصل کرام یہ ہے کہ علی مرزا نے یہ جو دعوی عام عوام میں پھیلانے کی کوشش کی ہے یہ اصول حدیث کے ساتھ کھیلوار اور اصول حدیث میں اس بندے کا دجل پن ہے اور اگر علی مرزا کو یہ بات نہیں پتا تھی تو وہ کیا ہے وہ جاہل ہے جان بوجھ کر جھوٹ بولا تو قذاب ہے اور نتیجہ بدلہ تو منافق ہے مزے کی بات ہے تینوں فٹن بیٹھ رہے ہیں لیکن میں آپ سے ترخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کے اندر حسن زن رکھیں لیکن کتنا حسن زن رکھیں گے یار وہ بندہ آج سے دو ڈائی سال سے ایک بات کے اوپر جھوٹ بولے جا رہا اور ثابت نہیں کر پا رہا ہے اور وہ اس کا حوالہ نہیں دے رہا اس کی سند نہیں دے رہا کہانی کرے جا رہا ہے کرے جا رہا ہے میں آپ کو مزے کی بابتہ ہوں بھی آگے چلکے گا امام نووی کہانیاں کرائے کرتے تھے تو یہ تم نے کیا کرائے ابھی نہیں تمہاری کہانی ہپ ہپ کر لیں ہم تمہاری کہانی ہم لے لیں ہو کون تم ہو تمہاری وقت کیا ہے اصول حدیث میں تمہیں اصول حدیث کے لئے بے نہیں پتا اللہ معاف کرے اور تم نے اصول حدیث کے اندر ایک اصول نیا ڈال کے کہتا ہے جیو مہدیزین کیا یہ اصول مانا جاتا یار کوئی نشے کرتے ہو جو کھل کے اچھے والے کیا کرو سستے والے کیوں کرتے ہیں چلنہ جی ہمارا اور آپ کا ساتھ اس نشست تک تھا انشاءاللہ اگر یہ نشست میں ہم اس کے کوئی جھوٹ کو یہاں کریں گے دعا میں یاد رکھئے کہ اللہ آپ کا ہمارا حامی ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ